ہیلو آئیس تس اس اومکار سنگھ بیلکم سیو تو مائی یوٹیوب چینل دی اوکے مریکل آف انگلیس آئیس محنت کرتے رہیے آپ کو سفل تابس ملے گی دیر ہو سکتے ہیں لیکن آپ حتو ساہت مت ہوئیے لگاتار بنے رہیے جو ملس پرستتیوں کو اپنے آپ کے انصار موڑ لیتا ہے یا خود کو پرستتیوں کے انصار موڑ لیتا ہے مہریک کی دیوان میں سفلتا پا کر ہی رہتا ہے یہ چرین تن سکتے ہیں تو فرینڈز آئیے آج ہم ایکٹیو اینڈ پیسیب برس کا جو ہمارا سیریس چل رہا ہے اسپیسل رولز کا نمہ پارٹ لے کر پستے تھے کافی ویڈیوز اس کا اپلوڈ کر چکے ہیں اگر پہلے کے ویڈیو آپ نے نہیں دیکھیں اسپیسل رولز نائن سے پہلے کے تو انہیں ضرور دیکھی اس کے بعد اس ویڈیوز کو دیکھئے تو نشتر روپ سے آپ کے لئے بینیفٹ ہوگا تا اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے نویدن کریں گے اگر پہلی واج چینل پر آپ آئے ہیں تو آپ کا اپنا چینل ہے دیوکی مریکلہ آف انگلیس اسے سبسکرائب کر لیجیے سبسکرائب کا لال بٹن پریس کر دیجیے بیل آئیکن بھی پریس کر دیجیے جس سے کی پرتیک نوٹی پکیشن آپ کے پاس تک پہنچے اور ویڈیو اچھا لگ ہے پائز لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں let's begin today's session this is the most important session to you for any kind of competitive examination or it may be academic exam guys ویسے تو academic exam چاہے high school کی بات کریں EP board سے سمبند ہو یا other board سے سمبند ہو سکتا ہے یا intermediate EP board کی بات کریں اس طرح کے questions آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور خاص طور سے TGT PGT مادمی سکسر سیوہ چین آئے ہو جو کی پیجاگ راج سے سنچالت ہے اس کے دوارہ TGT PGT exam جو انگلیس میں کرایا جاتا ہے تو mostly اس طرح کے questions دیکھنے کو مل جاتے ہیں کیونکہ ان پر student focus نہیں کرتا ہے اور غلط question پر ٹک مار کے چلا آتا ہے تو امید ہے کہ آج اس سے پڑھنے کے بعد جو ہمارا session ہوگا جو important point ہے اس کے بعد آپ غلط نہیں کریں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں اسپیسل رولز 9 ہے ویج ڈا ورس بید object compliment مطلب ان برس کی جکر کر رہے ہیں جو کی اپنے ورس object compliment لیتی ہیں اگر ان کا object compliment نہیں رکھا جائے تو سیدھا ارث یا clear ارث اسپسٹ ہونے میں سہجتہ محسوس نہیں ہوتی ہے جیسے اگر ہم کچھ مہتون بھو ہمارے نام دے دیا ہم select crown make a point یہ خاصتہ سے یہی بھو ساپ کی use میں دی جاتی ہیں example دیا they crowned him king crowned ہوتا سوسوبت کرنا یا بنانا یا گدی پر بٹھانا ایک ترکا him اس کے لئے انہوں نے اس کے لئے گدی پر بٹھایا کس روک میں راجہ کے روک میں ارث انہوں نے اس کے لئے راجہ بنایا اوکے تو دیکھیں اب اس میں دے crowned دے کے لئے برگ کیا ہوگے ہمارا crown him object ہے تو king king کس کی پورتی کر رہا ہے him کی اور اس کی ورف کی تو اس کے بعد object دیا ہے اب ان ورف کے بعد object compliment ارثہ object کا compliment him انہوں نے انہیں بنایا انہوں نے اسے بنایا کیا بنایا راجہ تو کیا کی چاہت رکھتا ہے ہمارا object ہوتا ہے موش چلی کسے بنایا یہ بھی object کا سینس ہے تو اس کے لئے object کیا ہے him اور him کے لئے object کا work کر رہا ہے king اس لئے objective compliment کہلائے گا اگر ایسی استطی ہوتی اور پیس ہمیں بنانا ہو تو ہمیں پتا ہے کہ subject object کی اسطان ہم بدل دیتے ہیں تو اس میں دیکھئے دو object ہیں آپ کے پاس ایک تا king رہا ایک آپ کا him رہا تو ہمیشہ کوش کریں جو کریا کے ترنت واد object ہوگا ہمارا کریا کے ترنت واد object ہوگا اسی کو subject بنائیں گے کسی بھی قیمت پر objective complement کو subject ہم نہیں بنائیں گے تو دیکھئے پاسٹ کا واق ہے سبجیکٹ object کی اسطح بدلیں گے تو ہمارا سبجیکٹ کے place پر him کا subjective case ہو جائے گا ہی ہمیں پتا ہے کہ پاسٹ بھر کا پیلیوگ کرتے ہیں سائی کریا کی روک میں تو ہی کے انصار بھر جا گیا پھر بھر کی third form ہم لگائیں دیکھنے میں سمان ہوتی ہیں تو he was crown اب اس کا ترنت بات جو object complement وہی رہ گا تو king اب یہاں پہ بھائی لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ دے ہو بھی ہو پیپل ہو تو ایسی حتیتی میں ہم بھائی کا یوج نہیں کرتے اسی بینا لگائی ارت اس کا پورا ہوتا ہے اور ہمیں اس کا پیو نہیں کر نا چاہیے تو بس ہمارا سینٹینس پیسے بن گیا he was crowned king یہ آپ کے سمجھ میں آگیا ہو next guy is he made him manager اب دیکھیں made اس کے لئے object کیا ہے him اور him کا object کیا ہے manager تو یہ بھی objective complement ہو گیا انہوں نے اسے بنایا انہوں نے ملہ ہم نے اسے بنایا ہم نے اسے بنایا اس کی چاہت ہے کہ کوئی سب اور ہو چاہیے جس سے اس کا عرصہ پورا ہو جائے تو ہم نے اس بنایا کیا بنایا manager اس کا مطلب یہ objective complement object complement کہلائے گا تو ایسی ستھی میں ہمیں کیا کرنا ہے جو object ہے اسی کا بنانا ہے subject بنانا ہے کبھی بھی complement object complement کا subject نہیں بنانا یہ دھیان رکھنا ہے تو یہاں ہی آ جائے گا یہ بھی پاسٹ کا ہے تو باز ہو جائے گا میڈ تھڑڑ فار میڈ رہے گ اب کیا ہو جائے گا manager object complement جہاں ہے وہ ہی رہے گا یہ بھی بھائی لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے بن آیا تو بین لگائے ہی ارث بن سکتا ہے آپ چاہیں تو لکھ سکتے ہیں بھائی اس بھائی اس اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے لگا سکتے ہیں people elected her mla لوگوں نے اسے mla چنا اب ہر یہ اس کا object ہے اور اس کا یہ компleement ہے objective complaint لوگوں نے اسے چنا لوگوں نے اسے چنا اگر ایسے بولیں گے تو یہاں کچھ اور بھی سبد کیا ہو سکتا ہے لوگوں نے اسے کیا چنا mla چنا mla elect گیا okay subjective kis c ہو جائے ہاں پر past کا کلومیٹر ہے تو بہت سو لگا لیں گے third form elected mla a یا بھی why people لگانے کی ضرورت ہمیں نہیں ہے تو اس طرح سے اگر objective compliment دیا ہے تو objective compliment کو نہیں بلکی کی object کو ہم subject بنائیں گے compliment ات حسط رہے گا اور جب ہمارا جو subject اس طرح کا بناتے سبب بینا why کام چل جائے understood ہو آرث پورا ہو جائے تو ہمیں why لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے یہ آپ کے سمجھ میں آگیا ہو اوکی اس طرح کے sentence پچھ لے جاتے ہیں جلد باز میں کیا کرتا student کی بعد میں دیا ہوا ہے اسے بھی بنا لیتا ہے کمپلیمنٹ کوئی سبجیک بنا بیٹھتا ہے کبھی option میں دیا ہوتا ہے ٹی جی ٹی 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 اس میں ایک پائنٹ اور ہے وہ بھی دیکھ لیجی جو کہ پوچھ لیا جاتا ہے اس میں next point ہمارا ہو سکتا ہے ویز دیجئے ویز جون دا ور بید ڈائریک اوبجیک پلس پلس انڈائریک اوبجیک ایسی ستی میں ہم کیا کریں گے جب اس آدھار پر ہمارا سینٹ دیا ہے کہ کریا کے بعد ڈائریک اوبجیک ہو اور اس کے بعد پلی 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 اوبجیک ہو تو پیس بناتے ہمیشہ جو ہمارا ڈائریک اوبجیک ہوتا ہے دھیان دیجئے جو ہمارا ڈائریک اوبجیک ہوتا ہے اسی کو پیس کا سبجیک بناتے ہیں تو اس کا ہم فورمول مینسن کر سکتے ہیں جس سے آپ کو سبز رہے گی تو نیو سبجیک اسے بنائیں گے نیو سبجیک کون ہوگا ہمارا ڈائریک اوبجیک والا ہوگا ڈائریک اوبجیک والا پھر ہیلپنگ بار ایک 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 ٹینس لگائیں گے بار کی تھڑ فورم رکھیں گے پھر رکھیں گے پری پوزیشن اور پھر اینڈائریک اوبجیک اور پھر آدھا ہوگا یہ ہمارا فورمیٹ ہوگا نیو سبجیک کون سا ہوگا انڈائریک اوبجیک والا پھر ہیلپنگ بار جیسا ٹینس ہوگا ہیلپنگ بار کا پری کریں گے اس کے بعد بار کی تھرڑ فورم پھر پوزیشن رکھیں گے پھر انڈائریک اوبجیک ادھر بار کی ہمارا شیق ہوگا دیکھ لیجی ایک جامپل سی تھریو اس تونز آن دیم يستر یہ سینڈنز یہا ہے سی تھریو سٹونز آن 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 دیکھ پوزیشن کیا ہے سبجیک ہے ہے اس کے بعد کیا ہے ہمارا یہ ہے یہ ہے ان ڈائریکٹ آبجیکٹ کیا ہے گاہیس اپنے لکھ دی رہے ہیں یہ ہمارا سوری ڈائریکٹ آبجیکٹ کیا کہیں گے سے ڈائریکٹ آبجیکٹ اور جی بستوگ کے لیے ڈائریکٹ آبجیکٹ سگوچ کیا چاہتا ہے تو سی تھری اس ٹونس اس کے بعد کیا کی دیا ہے اپنی پوزیشن دیا ہے اون پھر کیا دیم یہ ان ڈائریکٹ آبجیکٹ ہیں تو اون کیا ہوگا ہمارا پوزیشن لکھ سکتے ہیں ہم یہاں دیم کیا ہوگا ہمارا ان ڈائریکٹ آبجیکٹ تو اس طرح کی پوزیشن اس کی دی ہے تو ہم کیا کریں گے یہ سبجیکٹ ہے کریا کریا کے بعد ہوتا آبجیکٹ اب کسی بھی قیمت پر ان ڈائریکٹ آبجیکٹ کو ہم سبجیکٹ نہیں بنائیں گے کیول اور کیول ڈائریکٹ آبجیکٹ کو ہی سبجیکٹ بنائیں گے تو ڈائریکٹ آبجیکٹ کیا ہے ہمارا سٹونس تو پیسے بناتے سمجھے سٹونس ہمارا کیا ہو جائے گا یہ ہمارا ہوگے سبجیکٹ جو بھی پاسٹ انڈر میں ٹینس کا باق ہے تو سائی کریا کے روپ میں باز بھرکہ پریوک کرتے ہیں ہم کیا آئے گا ور ہو جائے گا پلوڑن نمبر ہے پھر تھرڑ فورم کیا ہوگی تھر ہوگی تھرون تی ایچ آر او ڈاو 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 اب اس کے دکی ہیلپنگ بھر ہو گیا پھر تھر ہو پری پوزیشن یہاں پر ہے وہی رہے گی ہون دیم انڈریکٹ آبجیکٹ کے تھا شخص تھا یہ سٹرڈے اترابر سے ہمارا یہاں وہی رہے گا یہ آپ کے سمجھ میں آگیا ہو اسٹونس ور تھرون مطلب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب بھی یہ پوزیشن ہو مطلب سبجیکٹ ورب ڈائریکٹ آبجیکٹ پوزیشن اور انڈائریکٹ آبجیکٹ پیسی بناتے سمجھ ہمیشہ ڈائریکٹ آبجیکٹ کو ہی نیو سبجیکٹ بنائیں گے اوکے پھر ایک آرڈنٹ اینس ہیلپنگ برب کا پریوک کریں گے برب کی تھرڈ فارم تھرڈ فارم کے پرنت بار پوزیشن رکھیں گے جو بھی ہے پھر انڈائریکٹ آبجیکٹ پوزیشن کی ہمارا سیکنس رہے گا ایک اگامپلوڈ دیکھ لیتے ہیں سہی سمبن اسٹول ایک پین راڈکا سمبن اسٹول ایک پین فروم راڈکا سبجیکٹ روپ پہ سمبن ہے اسٹول ورم ہے اس کے بعد کیا آئے ایک پین کیا ہے ڈائریکٹ آبجیکٹ اس کے بعد کیا ہے پریوزیشن پھر ہے انڈائریکٹ آبجیکٹ تو سبجیکٹ کیا بنائیں گے اے پین کیا بنائیں گے اے پین پاسٹ کا ہے تو باز ہو جائے گا تھڑا فورم ہو جائے گی اسٹولن پریوزیشن یا تھابت رہے گا فروم راڈکا یہ انڈائریکٹ آبجیکٹ جہاں ہیں وہی رہے گا اب دیکھیں یہاں پہ بائی سمبن لگانے کی ضرورت نہیں ہے سمبن نو بوڈی وی دے پیپل اگر ایسے سب داتے ہیں جن کا ارث بینہ وائی لگا ہی پورا ہے تو ہمیں بائی لگانے کی ضرورت نہیں ہے تو کیول فلسٹوپ لگا دیں گے کیونکہ سمبن دیا ہے تو یہاں بائی سمبن لگانے کی آوشکتہ نہیں ہے یہ آپ کے سمجھ میں آگیا ہوگا تو امید ہے فرنڈز آپ لابانویت ہو رہی ہوں گے اور نیچز روپ سے آپ کے سمجھ میں ایک ایک چیز آ رہی ہوگی تو ایک دو سینٹنس آپ کو پریٹس پیس پہ ہم دے رہے ہیں جنہیں آپ کو اپنی کامپی پر نوٹ ڈاؤن کرنا ہے اور ساتھ ہی کمنٹ باکس مون کا ریسپونس بھی دینا ہے محنت کرتے رہیے گائیس شفل آپ ہوں گے ہی ہوں گے اس میں کوئی دورہ نہیں نہیں شکری نہیں کم 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 موسیقی 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 موسیقی